ہی دوستوں آئی آج بناتے ہیں ایک ایسی برفی ہے جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہی فائدہ مند ہے اور اگر آپ پریشان ہیں جوڑوں کے درس سے بہت زیادہ ہی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے چلنے میں پھرنے میں تو آپ اس برفی کو ڈیلی ایک کھائیں اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں تو چلی اس میزار سی ٹیسٹی سی یمی سی اور کافی پوسٹک سی برفی کو کس طریقے سے میں نے بنایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی اور بتاؤں گی تو دوستوں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو چلی دوستوں بتاتے ہیں کہ یہ جو برفی ہے وہ میں نے کس طریقے سے اور کن کن چیزوں سے بنایا ہے چلی شروع کرتے سے بنانا تو یہاں پر میں نے ڈرائی فروٹس لے لیا ہے جس میں میں نے کاجو بادام اور اکھروٹ یہ ساری چیزوں کو میں نے پھولا کر سوک کر کے اسے واش کر کے اچھے طریقے سے رکھ لیا ہے یہ سوکڈ ہے اس کا ہم ایک پیسٹ ریڈی کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے تو چلی اس کا یہ کام میں ویڈیو میں نہیں دکھاؤں گی پیسٹ بنانے کا اب چلی یہ ایک میں نے پین لے لیا ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں مکھانہ تو جو مکھانے کے قوانٹیٹی ہے اس سم میں سب سے زیادہ قوانٹیٹی مکھانے کی ہی ہوگی تو یہاں پر میں نے دو بڑے باؤل مکھانے لیا ہے اور ایک باؤل میں نے تینوں کے تینوں ڈرائی فروٹس کا مکشہ لیا ہے مکھانے کو ہم نے ڈرائی روزٹ کر لینا ہے کافی اچھی طریقے سے یہ اتنا اچھی طریقے سے ڈرائی روزٹ ہو جانا چاہیے کہ جب آپ اسے بریک کریں تو یہ ایزلی ٹوٹ جائے اور کرنچی ہو جائے اور چلیں اس کا بھی ہم پاوڈر بنا لیتے ہیں تو یہاں پر پاوڈر ہم نے مکھانے کا بنا لیا سیم پین میں نے لے لیا ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں گھی تو دوستو چونکہ برفی ہے تو اس میں گھی کے قوانٹیٹی زیادہ جائے گی تو میں نے یہاں پر ابھی آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ گھی ڈالا میں نے چمچ سے ڈالا ہے بہت میں کپ کی قوانٹیٹی اگر بتاؤں تو یہ ہاف کپ سے زیادہ ہے اس میں ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے مکھانے کا پاوڈر جو ہم نے بنا کر رکھا ہے اسے ہم اچھی طریقے سے بھون لیتے ہیں گھی میں تو چلیں یہاں پر مکھانے کو ہم اچھی طریقے سے بھونتے ہیں گھی میں تو دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اچھا سا کلر اور گھی کی وجہ سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آنے لگا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں اٹ کر دیں گے جو ہم نے ڈرائی فروٹس کا پیسٹ ریڈی کیا تھا وہ تو یہ پیسٹ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ڈالیں گے تو برتن میں میں نے یہ کیا تھا اسی میں میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کا مکشر اچھی طریقے سے صاف کر کے ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ اب ہم اس میں اور دودھ اٹ کریں گے دودھ اس لئے اٹ کریں کیوں کہ تاکہ ہم اسے پکائیں گے دودھ میں ہی پکائیں گے تو چلیں یہاں پر دودھ میں اس میں ڈال رہی ہوں تو یہاں پر ڈیڑھ کپ کے راؤنڈ اس میں دودھ جائے گا اور ہم نے اسے اچھی طریقے سے دودھ ڈالنے کے بعد اسے پکا لینا ہے تو بس دھیان اس بات کا رکھیں کہ یہ سٹے نہیں یعنی کہ جلے نہیں تلے سے تو آپ اسے ہر تھوڑی تھوڑی دیر پر اسے چلاتے رہیں اور کوشش کریں کہ اسے بنائیں تو آپ میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی بنائیں جب آپ اسے کنٹینیوز چلا رہے ہیں تب آپ اس کی آنچ تھوڑی تیز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے بیچ بیچ میں انٹرول پر چلا رہے ہیں تو آپ میڈیم یا لو فلیم رکھیں تو چلے چلاتے چلاتے آپ اسے تھک کر لیں گے اور اس طریقے کی کنسسٹنسیز کی ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ یہ بھونتا جائے گا اور اسے کلر بھی چینج ہوتا جائے گا تو دیکھیں یہاں پر اس کو میں نے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے یہ سارا ایک جگہ کلیکٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اسے کلر بھی چینج ہونا شروع ہو چکا ہے تو اسے اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے چینی دوستو یہاں پر چینے کی جو کونٹیٹی ہوگی وہ آپ اپنے حساب سے جتنا میٹھا یا جتنا بھی آپ اسے کرنا چاہتے ہیں میٹھا سے اس کی رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں بھونائی میں نے اس کی بہت ہی اچھی طریقے سے کر لیا ہے تو یہاں پر آپ کو اس میں ٹائم لگے گا بھوننے میں اور جو بھوننے کے بعد جو اس کا فلیور آئے گا چینی بھی چمچ سے ڈال رہا ہوں لیکن اگر آپ کپ کی کوانٹیٹی لیں تو ایک کپ چینی اس میں آرام سے جائے گا کم یا زیادہ آپ کے اوپر ہے ٹیل سٹ اپ کر لیں اگر آپ کم کھاتے ہیں تھوڑا کم ڈالیں زیادہ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا میٹھا بھی کر سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد یہ آپ دیکھیں گے کہ چینی کے ویسے یہ تھوڑا سا مکشر جو ہے وہ واپس سے لیکوڈ ہونے لگے گا تو بس ہم نے یہاں پر اس کی پھر سے بھونائی شروع کر دینی ہے اور دیکھیں کہ لیکوڈ ہو چکا ہے تھوڑا مکشر اور اب اس تو ہم اس مکشر کو اچھی طریقے سے اور بھون لیتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے اور اس کی بھونائی کریں گے اسے اور سوندھا بنائیں گے تو بس اسے ہم اچھی طریقے سے بھوننا ہے بھونائی ہی جو ہے وہ اس کا مین پارٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ بھون کر ریڈی ہو چکا ہے تو بس ہم اسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو چونکہ گھی میں نے اس میں بہت زیادہ ڈالا ہے تو مجھے جو برتن میں لے رہی ہوں اس کو گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ میں نے اس میں ٹرانسفر کر دیا ہے بس اس کو ہم ایکوالی پھیلا لیں گے تو یہاں پر میں چمچ کی ہلپ سے اس کو ایکوالی اس طریقے سے پھیلا لیتی ہوں یہ دیکھیں اور اس کے اوپر آپ اپنی پسند کی ڈائی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس پر پیستہ ڈالوں گی تو چلیں یہاں پر پیستے کے سلائسز میں نے اس پر ڈال دیا ہے اس طریقے سے اور اسے بھی تھوڑا پریس کر لیتے ہیں تاکہ یہ برفی میں چپک جائے اور اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے اور جب ہی تھنڈا ہوگا تب ہی ہم اسے کٹ کریں گے تو چلیں دوستو یہاں پر تھوڑی دیر میں نے اسے رکھ دیا تھا فریج میں اور اسے تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اسے ہم برفی کی شیپ دے دیں گے تو میں نے اسے کٹ کر لیا ہے اور بس اسے نکال کر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی ہیلدی سی ریسپی ہے دوستو آپ روز اسے کھائیں آپ کے پیروں کا درد جو ہے وہ چھو منتر ہو جائے گا تو چلیں دوستو اس مجھدار سی ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور جلس پسندہے تو لایتک